اسلام علیکم ویلکو تو میرے یوٹیوب چینل کچھوی دھور کچھوی دھور میں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست اور بہت سب کی فیوریٹ دودھ کی بوتل یہ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو بازار سے تھنڈے دودھ کی بوتلیں ملتی ہیں گرمیوں میں ہر کوئی اس کو پیتا ہے بہت ہی مزدہ لگتی ہیں تو آپ بھی اسے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بہت حسان سا طریقہ ہے اس کو بنانے کا اس کو بنانے کے لئے میں جے چاہیے کلفہ پری مکس کلفہ پری مکس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروئی ہے یہ پری مکس کس طرح بناتنے اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو کلفے کی بھی ریسپی دی ہے کہ اس کا جو بیٹر بنتا ہے کلفے کا وہ کس طرح بن سکتا ہے اس کے بعد اب میں بنانے لگی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دودھ کی بوتل یہ میں پاس ایک لیٹر جتنا دودھ ہے میٹھا آپ اس کے اندر تھوڑا سا کم زیادہ آپ کی فیملی کے کورڈنگ ہے اب دوٹے بسپون بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ تھوڑا اچھا لگتا ہے میٹھا تو آپ اس کے اندر میٹھا تھوڑا سا ایڈ کر لیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ میٹھا ایڈ نہیں کر سکتے میٹھا آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اتنی آسان سی جو آج کی ریسپی ہے اس کو شیئر کرنے کے کی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو زیادہ سا لائک دینا ہے اور ڈیلی ویڈیو دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آگے تک پہنچانا ہے اپنی بہن کی مدد کریے گا سپورٹ کریے گا میرے چینل کو اور جو ویڈیو دیکھتے ہیں کمرس کرتے ہیں کب بہر شکریہ تو پھر جلتے ہیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک لیٹر دودھ لے لیا اور یہ 1 تھرڈ کب جتنا پری مکس میں نے لے لیا یہ دیکھیں فرنڈ یہ دودھ کو میں نے بوائل دی ہے ٹھیک ہے اب بوائل آگیا دودھ کو تو یہ جس سیڈوں کے اس کے ملائی ہوتی ہے یہ اپنے اس طرح چمچ کے ساتھ اس کے اندر ہی ڈال دینی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو پری مکس ہے میں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اس کو ہمیں زیادہ کوئی پکانے پھونی کی ضرورت نہیں ہے بس اس کے اندر ڈالنے دودھ کو بوائل آ چکا ہوا ہے اور بس ہم نے بس ایک بوائل آر دین ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اپنی دودھ کی بوٹل ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا فود کلر ایڈ کروں گی کیونکہ جو بازاز دودھ والی بوٹل ملتی ہے اس میں تھوڑا سا انہوں نے کلر ایڈ کیا ہوتا ہے یہ اپشنال ہے اگر آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دینی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈ اس کے اندر میں نے پنچ فوٹ کلر ایڈ کی ہے ٹھیک ہے فوٹ کلر ایڈ کر لیا اور اس کو بس بوائل آر چکا ہے تو میں نے یہ چولے کی فریم آر دین ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہ جو دودھ ہم نے بنایا ہے تو اس کے اندر میں نے جک کے اندر اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ میٹھا ڈال سکتے ہیں دوٹے بسپون جتنا میٹھا میں نے ڈالا ہے کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد جو میٹھی چیز ہے اس کا میٹھا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کے اندر دوٹے بسپون جتنا میٹھا ڈالا ہے اگر آپ کو تھوڑا زیادہ اپسند ہے آپ اور بیٹھا سکتے ہیں اس طرح کی آپ خالی بوٹل لے لیجئے گا اور اس کے اندر ہم یہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈ اس بوٹل کے اندر یہ میں نے دور ڈال دیا ہے اس لئے آپ نے یہ بوٹل لینی ہے اور اس طرح کی آپ کوئی نوزل لے لیجئے گا اور اس کے بعد یہ نہیں یہ ہماری مزیدار دودھ کی بوٹل تھنڈی تھنڈی گرمیوں میں جوائے کریے گا بوٹل جو ہے وہ ہو گئی تیار اس کے اوپر آپ کو کبر لگا لیجئے گا اور اس کو آپ رکھ لیں فریج میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ گیسٹ کو بھی سرپ کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے دودھ کی بوٹل پینے کا تو آپ اس کو انجوائے کریں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ریسپی آسان سی ریسپی تھی پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگا تو لائک دی دیئے گا اور آگے تک شیئر کریے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنی فیملی کا یار رکھے گا جی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ